اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین بجے بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئیں وہ اپنے وقلہ کے ساتھ میٹنگ کر لیں گے عدالت نے سپریٹینڈٹ ڈیالا جیل کو حکم دیا کہ اگر آپ بانی پی ٹی آئی کو نہیں لائیں گے تو وجہ بتائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو تین بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں ساکی بشیر سے ساکی بتائے گا مزید کیا احکامات زاری کیے گئے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فیصل فرید چودری ایڈوکیر کی درخواستی کے بانی پیٹی آئی سے عدالتی حکم کے باوجود جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروائی جا رہی ہیں آج جستر سردار اجازہ خان نے اس اہم کیس کی سماعت کی جس کے بعد عدالت کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو حکومت ہے وہ عمران خان جو بانی پیٹی آئی ان سے جو آن لائن میٹنگ ان کے مقلعہ کی وہ ارینج کرے جس کے بعد جو ایڈیشنل اٹوری جنرل ہے انہوں نے اتراز اٹھایا کہ کیونکہ یہ توہین عدالت سا مقدمہ ہے تو اس لیے عدالت اس قسم کا آرڈپ نہیں کر سکتی جستر سردار اجازہ خان نے جس کے بعد یہ حکم دیا کہ بانی پیٹی آئی کو تین بجے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور سپریڈنر اڈیالا جیل بھی عدالت کے سامنے موجود تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پیش کریں گے اگر پیش نہ کیا تو آپ کو ریزنگ دینی ہوگی اور جن سیکیورٹی سیٹس کی وجہ سے آپ نہیں لائیں گے ان سیکیورٹی سیٹس کے حوالے سے بھی عدالت کو جو ہے وہ آگاہ کریں گی جی تو ساکر بشیر بتائے گا کہ سپریڈنرن جیل کی جانب سے اب کیا کہا گیا ہے تیاری ہو رہی ہے ان کو عدالت پیش کرنے کی یا کیا پروسس ہوگا آپ چیبانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ یہ کمرہ عدالت جو ہے وہ خالی ہوگا اور یہاں پہ آپ لائیں گے اور لانے کے بعد یہاں پہ جو ان کو پیش کیا جائے گا وہ اپنے وقلہ سے ملاقات کریں گے اور واپس ان کو آپ جو دے کر جائیں گے اور اس وقت جو سیکیورٹی کے والے سے انہوں نے کہا کہ تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے جائیں جو سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں ایڈیشنل اٹرانی جنرل کے آفس میں اس وقت موجود ہیں اور مشاورت چل رہی ہے ایڈیشنل اٹرانی جنرل اور سپریڈنڈر اڈیالا جیل اور پولیس اکام کے درمیان کہ اس حوالے سے اس آرڈر کو جو ہے وہ اس آرڈر کی کیسے جو ہے پیروی کرنی ہے یا نہیں کرنی کیونکہ پولیس کی جانب سے اور سپریڈنڈر اڈیالا جیل کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے یہ نہیں کیا جارہا عدالت نے پہلے آرڈر کیا تھا کہ آن لائن میٹنگ کروائیں لیکن حکومت نے انکار کر دیا جس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر آئیں اور یہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ وکلا سے کروائیں جی ساکی بشیر یہ بتائے گا کہ ان کی وکلا ٹیم میں کون کون سے وکیل شامل ہوں گے جی ان کی وکلا ٹیم میں ایڈوکیٹ فیصل چودری ہیں جو پی ٹی ای ڈیگل ٹیم کے ہیں ان کی یہ درخواستی اس پر یہ آرڈر ہوا اور سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ شویب شیند بھی موجود تھے جو آج کمرہ عدالت میں ان کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے سلمان صفدر بھی شامل ہیں تقریباً یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی دس سے سائد جو گھکلا ہیں ان کی ایک لیگل ٹیم ہے جو مختلف اہم کیسز میں پیش ہو رہے ہیں جن سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے تین بجے اسلامباد ہائی پورٹ میں اگر ان کو لائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے واپس جو لائے گی پولیس جو واپس دیکھا جائے گی ٹھیک ہے ساکر بشیر آپ کا شکریہ